بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو میرے مدنی اسلامیک چینل میں خوش آمدید ہے جی ناظرین آج میں آپ کو اہد رسالت کی حفاظت قرآن اس کے بارے میں بتاؤں گی تو اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں قرآن کریم چونکہ ایک ہی دفعہ پورے کا پورا نازل نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی مختلف آیات ضرورت اور حالات کی مناسبت سے نازل کی جاتی رہی ہیں اسے اہد رسالت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جائیں چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حافظے پر دیا گیا شروع شروع میں جب وہی نازل ہوتی تو آپ اس کی الفاظ کو اسی وقت دورانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں اس پر سورہ قیامہ کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو این نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دورانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی خود آپ میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ اسے بھول نہیں سکیں گے چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر آپ پر آیات قرآنی نازل ہوتی اور ادھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ محفوظ تھا جس میں کسی ادنا غلطی غلطی یا ترمیم و تغییر کا امکان نہیں تھا پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن شنایا کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا پھر آپ صحابہ اکرام کو قرآن کے معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں ان کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے اور خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوک تھا کہ ہر شخص اس معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا بعض عورتوں نے اپنے شہروں سے سوائے اس کے کوئی مہر طلب نہیں کیا کہ وہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے سینکڑو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو سینکڑو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اور ہر غمے ماں سوا سے ازاد کر کے اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی تھی وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اسے دہراتے رہتے تھے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے ہم انساریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے اور مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاقید فرمانا پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں صحابہ اکرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہو گئی جسے قرآن کریم عزبر حفظ تھا اسی جماعت میں خلفہ راشدین کے علاوہ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہو حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ ہو حضرت حزیفہ بن یمام رضی اللہ عنہ ہو حضرت سالم مولی ابی حزیفہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو حضرت عمرو بن آس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں عرض ابتدائی اسلام میں زیادہ زور حفظ قرآن پر دیا گیا اور اسی وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا اسی لیے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہ تھے اسی لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاد ہو سکتی اور نہ اس کے قابل اعتماد حفاظت اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرماتی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشار کا حافظ ہوتا تھا اور معمولی معمولی دہاتوں کو اپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں ان کے گھوڑوں تک کے نسب نامیں یاد ہوتے تھے اسی لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں جی ناظرین اگر آپ کو میں نے آج جو آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ